ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے ہمارے مانگے جی میرا نام شبیر احمد ہے میں یہاں اس مخلے میں گناہ سے بڑھ کے محلہ ہے استان مخلہ اور ہمارے پیچھے جو آ رہا ہے یہ باغ پورا ہے تو یہ لویپورہ ایریا میں آ جاتا ہے وارڈ جو اس کا منصفل وارڈ ہے وہ لویپورہ ہے لگ بک سرنگر جو بٹمالو ہے اس سے یہ 8-10 کلومیٹر دور ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہماری یہ مانگے جس کے لئے ہم نے یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں یہ سبھی محلے والے اس گاؤں میں خال ہی میں میکڈمائزیشن ہو رہی تھی پتہ نہیں کس وجہ سے کچھ لوگ سامنے آ گئے جب اس سڑک کو یہاں پہ جو کہ دیرینہ ایک مانگ ہے ہماری پانچ سات سالوں سے یہاں سے انہوں نے ڈرینیج نکالا وہاں سے بھی ڈرینیج نکالا جو دونوں طرف سے جو پانی ہے وہ یہاں پہ جمع کیا اس رستے پہ جو کہ بہت ہی اہم رستہ ہے اس گاؤں کا جو قبرستان پہ بھی جاتا ہے یہاں پہ ہمارے جو یہ چوپائے پالتے ہیں ان کے لئے گاس جو لانی ہوتی ہے ہو کر سر سے وہ اس کا گارڈ بھی یہی سے جاتا ہے سب سے بڑھ کر جو ہماری ڈسپنسری جو ہے پورے گاؤں کی جو ڈسپنسری جو نوپورہ میں ہیں اس کو جانے کا بھی وہاں پہ جانے کا بھی یہی ایک راستہ ہے اور یہ پچھلے پانچ چھ سالوں سے یہ راستہ ایسے ہی پڑا ہے دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے اب جو اب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹی اٹھایا تھا اس کے تحت جو یہ پردان منتری گرہم سڑک یوشنہ ہے اس کے انڈر ہماری یہ سڑک بھی آگئی تھی اس کو بھی میکنمائزیشن ہو رہا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے یہاں کے کچھ لوگوں نے ڈرینیج کے نام پہ جو کہ ابھی نہ تو سینکشن ہے نہ تو کچھ ہے سینکشن بھی نہیں ہے اس کے نام پہ انہوں نے یہاں پہ اس میکنمائزیشن کو روکا لوکل جو ہماری یہاں کی کونسلر ہے ان کی مدد سے ہمیں پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے لیکن ہمارے ہماری تکلیخوں میں اور مزید اضافہ کرتے جا رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ یہی ہے ایسی صاحب سے کہ آپ ان لوگوں کی طرف مت دیکھیں آپ خود یہاں پہ آ جائے اور یہاں پہ دیکھئے جو ایسی سپریڈ انجینر جو رن بی کے ہیں وہ خود آئیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں جیل میں بیج دیں اگر ہم غلط بات کہہ رہے ہیں ہمیں جیل میں بیج دیں ورنہ ہم سیدھے کہہ رہے ہیں اب جب ڈرین آ رہے ہیں تو ڈرین نکالیں گے اور اگر آپ ڈرین نکالیں گے لے کہاں جائیں گے آپ اس ڈرین کو جب آوٹلیٹ ہی نہیں ہے اب ڈرین کہاں سے لے جا اس کا پانی یہاں سے جا رہا ہے جو آپ کو یہ پول نظر آ رہے ہیں آپ وہاں پہ تھوڑا سا دکھائے وہیں سے اس کو ایک نالا جا رہا ہے یہ جو پانی جا رہا ہے جا ہے بارش کا ہو چاہے برب بارک وہیں سے جا رہا ہے باہر بس یہاں پہ اس کو گڑا ہو گیا ہے اگر یہ گڑا ٹھیک ہو جائیں گے پانی خود بخود نکل جائے گا اس کو ڈرینیج کی کونسی ضرورت ہے میرا نام ہے عزیز شان علی ہم اس وقت آستان محلہ جس کو بولتے ہیں اور اس کو میر محلہ بھی بولتے ہیں ہم اس وقت وہی پہ ہیں اس محلے کی جو مشکلات ہیں مشکلات روڈ کی ہے یہاں الارٹمنٹ ہوا تھا گونڈے سی بڑھ کو میکڈمائز کا لیکن کچھ جو مفاد پرس بندے ہیں وہ ہماری جو کانسلر صاحبہ ہے جس کا نام ہے فنسی اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ آر این بی کو لکھئے کہ ہمیں وہاں میکڈمائز نہیں کرنا ہے اور انہوں نے وہاں لکھا کہ ڈرینیج دینا ہے لیکن ہم ان کو بول رہے کم سے کم آپ ہمیں الارٹمنٹ دکھائے اگر وہ نہیں ہے کم سے کم ہمیں سنکشن دکھائے اگر وہ بھی نہیں ہے کم سے کم اسٹیمیٹ دکھائیے ڈرینیج کا کام وہ ہے ہی نہیں ہم نے اپروچ کیا جو ایسی ڈرینیج ہے منسپل کے ہم نے ان سے اپروچ کیا ان نے بولا کہ جب تک گھنے سی باٹ میں آؤٹلیٹ نہیں ہوگا تب تک کوئی انلیٹ نہیں بنے گا اب ہم یہ سوچ رہے کہ یہ کون سی یہ بات کر رہے ہیں اگر اس ٹائم میکڈمائز ہو رہا ہے آپ نے خود دیکھا آپ آئے ہم آپ کی شکر گزاریں دیکھا کہ کتنا پانی جمع ہے یہ راستہ کابرستان تک جاتا ہے یہ جو ہمولا ان کو چوبیس گھنٹے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور پورے گاؤں کو بیچ بیچ میں پڑتی ہے جمعہ کے دن ہر روز پڑتی ہے کیونکہ پورا گاؤں اسی راستے سے جا رہا ہے کابرستان تک کیونکہ ہمارے وہاں ڈیوانڈ ہمارے یہ یہ جو میکڈم کا کام ہے جو پاز ہوا ہے رکا ہوا ہے اس کو ریزوم کیجئے مہربانی کر کے یہ میکڈمائز کیجئے ہاں جب جب آؤٹلیٹ بن جائے گا اس کے بعد آئے گا ڈرینیج آپ نکالیے لیکن آؤٹلیٹ کا جو ہے میں رفلی کہہ سکتا ہوں کم سے کم ایک دو کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس میں ٹائم لگ سکتا ہے چھ سال سات سات دس سال اٹمینز کیا ہم تھوڑی رہیں گے ایسے اس حال میں دس سال تک یا چھ سال تک اور ہم شکر گزارے ڈیو کام صاحب کے چیف انجنر آر اینڈ بی ایسی آر اینڈ بی اور آصف مسعودی صاحب کے جنہوں نے یہ ہماری جو مانگ تھی میکڈمائز کی انہوں نے وہ پوری کی لیکن اب یہ لوگ فینسی کو ہاتھ میں لے کر اور کانسٹر جو ہماری ہیں اس کو ہاتھ میں لے کر بس یہ کام رکوا رہے ہیں اسی محلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ روڈ کیجئے پابلک ڈیمانڈ پر آپ آئے یہاں پر دیکھئے ڈیو کام صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیم بیجے یہ دیکھئے کیا حال ہے اگر ہم غلط ہیں تو مت کیجئے